اپریل فول کیا بماری ہے یہ کب سے شروع ہوئی ہوئی ہے بھائی تم نے اخباروں میں کبھی نہیں چرچہ پڑھا اس کا کل ساری اخباریں بھری پڑھنی کیا تمہارا کیا خیال ہے میں اپریل فول پڑھتا ہوں اخباروں میں مانی درہا کہ پلٹیکل تجزیہ پیش کرنے ہوتے ہیں جس پہ تم دونوں ہنچنا شروع کر دیتے ہیں چونکہ تم اتنے مزاہیہ تجزیہ پیش کرتے ہو اس پہ ہسی نکلی جاتی ہے یا یا کیا پیش کرتا ہوں جی نواز شریف نے پکاوڑے لگا لی ہے دیکھا یا زرداری صاحب بطر گھنٹے سیکل چلانے کا مجھا ہے یا میرے مرشد پاک نے پلاسٹک کی تمال جات کر دی پلاسٹک کی کیا ہوتی ہے اوہ میں مر گیا مرشد کے جاؤں مرشد پاک بس 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 یار گسے میں نہ مجھ سے ایسے لفائی نکلوا دیا کرتا اچھے سر یہ بتائیے اپریل فول کی ہسٹری کیا ہے اس حوالے سے چار پانچ مختلف قصے مشہور ہیں لیکن اتفاق کے رائے جو ہے نا وہ جو فرنچ ورجن ہے نا اپریل فولز ڈے کا جی جی وہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ مستند ہے یہ پندرہ سو بیاسی کے آس پاس سے جب نیو یئرز ڈے فرسٹ آف اپریل سے شفٹ کر کے فرسٹ آف جینوری پر گیا تو اس سے پھر آغاز ہوا تھا اپریل فولز ڈے کا کیونکہ مینز آف کمیونکیشن ڈیویلپ نہیں ہوئے تھے کہتے ہیں کئی سال تک اطلاع نہیں ہو سکی تھی کہ نیو یئرز ڈے شفٹ ہو چکا ہے موو ہو چکا ہے فرسٹ آف اپریل تو فرسٹ آف جینوری تو فرانس والوں نے پورے یورپ کا مزاک اڑایا جہاں جہاں یہ خبر نہیں پہنچی تھی لوگ نیو یئرز ڈے جو ہے وہ فرسٹ آف اپریل ہی سمجھتے تھے تو انہیں فرسٹ آف اپریل کو تو فرسٹ آف بھیجے جاتے بڑی اچھی پیکنگ میں بڑے شاندار توفے جب کھولا جاتا تو اس میں کاغذ ہوتے پرانے کوئی ردی ہوتی کوئی گھاس شاس کو چھل کے کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہیں یار ڈڈو بھی بھیجیتے ہیں پیک کر کے اللہ جانتا ہے بندہ ڈبا کھوڑتا ہے بچ میں اسے توفہ گڑپا مار کے باہر یہ تو اب بھی لوگ کرتے ہیں میں ایک بڑا امدال توفہ ہے اگر آپ اس نکتہ کیا سیلبریٹ کرتے ہیں اپرول فوز سے کو پورچوگال میں بڑا انٹرسٹنگ ہے اس میں اٹھا پھینکتے ہیں لوگوں کے اوپر اٹھے جاتے کے اوپر اٹھا دھڑا دھڑ پھینکتے ہیں اٹھا پھینکتے ہیں لابش باہ شریف کی نظر پڑتی اس نے بہت کسون پھیرنیا کیوں اس نے کہاں دو روپے کی روٹی پچھے خجڑ ہو گیا اسی طرح رنگ پھینکنے جیسے انڈیا میں ہولی ہے رنگ پھینکنے کا ایک طریقہ بڑی دیر تک یورپ میں بھی یہ موجود رہا مارے پینڈ میں تو کسون پھیرنے کا جوگ ہے اور وہ صرف فرسٹ اپرل فوز کوئی نہیں کرتے وہ تو مردی دن بندہ تھے چڑے پھیرنے شروع کر دے کیا پنگلوں کا پینڈ ہے وہ جنگ جو لوگ ہیں سب میڈیا بھی تو بڑے جوکس کرتا تھا ہاں ہاں میڈیا اب بھی کرتا ہے اب تو زیادہ تر وارن کرتا ایک دو دن پہلے سے شروع کر دیتا ہے بتانا ہے کہ خیال رکھنا کوئی نہ کوئی پریکٹیکل جوک ہو سکتا ہے لیکن 1962 میں ایک بڑا خوفناک جوک کیا تھا ایک سویڈش ٹیلیویجن اچھا سویڈش ٹی وی نے پانچ منٹ کی چلائی ایک ریپورٹ چلائی کہ آپ اگر نائلون کی یہ جو ہوتی ہے نا سٹاکنگز ان کے ساتھ اگر سکرین کو کور کر دیں اپنے بلیک ان وائٹ ٹی وی کی تو وہ کلر ہو سکتی ہے اب کہا یہ جاتا ہے کہ اس دن ہزاروں لاکھوں سٹاکنگز ضائع کر دی گئیں صرف ٹی وی کی سکرین کور کرنے کے لئے ظاہر ہے اس کو پھاڑنا پڑتا ہے پھاڑ کے تو اس کو باقیدہ کور کر کے اسے کلر کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہم تو مزاق کر رہے تھے آپ نے سچ مجھ اپنی سٹاکنگز کا بیڑا گھر کرنے یار یہ تو بڑا بیوکوفوں والا میاک ہے سویڈش ٹی وی چاہرے فون کر 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 کے ٹیلیویین والا کو پوئی پاڑتیاں جراباں اڑا اڑا اڑکی کر یہ ہوا پڑھو اڑا ٹی وی ٹیشن تھی آیا دنڈے مار مار کے تو ٹیلیوین والا کوشش کر دیکھوں اس کے گاہوں کے لوگ ہوتے تو یہی کچھ کرتے یار یہ کیا ہوسکا انہوں نے سمجھ آگئی بھی ہمارے ساتھ مزاق کیا گیا ہے اپریل فولز ڈے ایک پرانی ٹریڈیشن ہے وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں بھی ہم فول بنے ہیں یہ بھی ایک مزیدار چیز ہے کہ آپ ایکسپٹ کر لیں کہ میں فول بن گیا ہوں نائنٹین ایٹی میں بی بی سی نے ایک خبر دی وہ بڑی تحلکہ خیز خبر تھی یہ جو کلوک ہے بریٹش پارلیمنٹ میں بگ بین جس کو کہتے ہیں اس کو چینج کیا جا رہا ہے اور اس کی جگہ ڈیجیٹل کلوک آ رہا ہے جو موڈرن ہوگا بڑا سٹائلش ہوگا اب سارا دن لینڈن کے کہوہ خانوں میں کافی شاپس پہ یہی بیعث ہوتی رہی کہ کتنے کور لوگ ہیں کتنے بے وکوف لوگ ہیں کہ ایک کلاسیکل ٹریڈیشنل چیز ہے اس کا بیڑا گر کر رہے ہیں عوام نے اگلے دن پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایک بہت بڑا مظاہرہ جو ہے وہ ارینج کر لیا کہ ہم تو انسینٹ بجا دیں گے اگر آپ نے بگ بین کو ٹچ بھی کیا لیکن جب صبح یہ خبر چلی کہ جناب ہم نے تو مزاق کیا تھا آپ کے ساتھ آپ تو اپریل فول آدھے سے زیادہ لندن اپریل فول بن چکا تھا میرے گوڑ انگریہ نے تو سارا روٹ کے سوئرے کہا گا بات ہے ناؤن سینڈ سے کیا کہا گا بات ہے ناؤن سینڈ سے اچھا اچھا اسی طرح ہی نیوزیلینڈ کے ایک ریڈیو سٹیشن نے خبر چلا دی کہ سیلیلر فونز جو ہیں یہ انقریب بین ہونے والے ہیں ہاں جی ایک دن میں ان کی قیمت اتنی گھرکی اتنا ستیہ ناز ہو گیا انڈسٹری کا اگلے دن جب پتا چلا کہ یہ تو مزاق تھا بڑا سر دھنتے رہے بچارے نیوزیلینڈر تو بچارے کلپ اٹھے ہوں گے توبا یہ کیا کیا تم نے یاری ہی طرح کرتے ہیں مانگرے خواتی نظرات will take a break stay with us یہ نہیں کہتے ہیں یہ نہیں کہتے نہیں کہتے اچھا جی اکسر انگریج کہا دیتے ہیں فلم ہو بھی کہتے ہیں